اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ہم لوریل کا ایکسٹینسو اور بالوں کی سٹیٹننگ کے لیے بہت اچھا یہ پروڈکٹ ہے اور اس کے ساتھ بالوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ شائن آتا ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آسم جسے کہتے ہیں بلکل ملائی کی طرح کے بال ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بالوں کا جو آفٹر سوری بیفور جو ریزلٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں کافی رف بال ہے بالوں میں شائن بلکل بھی نہیں ہے لیکن بال جو ہے وہ موٹا بال ہے دیکھے تو اس کو کیا کریں گے ابھی ہم جو پروڈکٹ یوز کریں گے نورمل ہے کیونکہ اس میں ہمیں تین چاہ ٹائپس کے جو ہیں وہ پروڈکٹ ملتے ہیں کچھ سینسٹیو ہیئر کے لیے کلر ٹیٹیڈ ہیئر کے لیے ریزسٹنٹ ہیئر کے لیے جو ہے ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ اس برینڈ میں مل جاتے ہیں تو ابھی میں جو یوز کر رہی ہوں وہ نورمل والا جو ہے وہ پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کو لگانے کے لیے بہت اچھی بلینڈنگ ہونی چاہیے آپ کا مثلا سیکشن آپ جو ہے تقریبا ایک انچ کا سیکشن آپ لے سکتے ہو اور اپنی کومب کی ہیلپ سے اور اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کی اتنی اچھی آپ کو بلینڈنگ کرنی ہے کہ آپ کے ہر بال تک جو ہے اس کا جو ہے وہ پروڈکٹ پہنچے ہو اور جتنی اچھی آپ اس کی جو ہے وہ بلینڈنگ کریں گی اتنا ہی اچھا جو ہے وہ آپ کو شائنی ریزارٹ جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے کلائنٹ کے ہیرز جو ہے وہ تھوڑے فریزی ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا ہارڈ پرلا ویو وہ نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے انہیں پہلے سٹیٹ نہیں کیا ہے ڈریکٹ اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن اپلیکیشن کا آپ میتھر دیکھ لیں کوم سے الہدہ سے بلینڈنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ الہدہ سے اس کی جو ہے وہ بلینڈنگ کی جا رہی ہے آپ نے بھی سیم اسی وے کے ساتھ ہی جو ہے مثلا کام کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نے پروڈکٹ کو اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کم سے کم ٹائم میں بوگو ٹیکنکس بوگو یوسفل رہے ہیں اور جن کو آہ سننے کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ mistakes جو ہو جاتی ہیں ہم سے کام کے دوران اس سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے کیونکہ میں بہت تائم سے یہ کام کر رہی ہوں اور ہر بال پر مجھے different experience ملتا ہے ٹھیک ہے ہر بال ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کچھ بال تو بہت ہی زیادہ sensitive ہوتے ہیں اتنے sensitive ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانا ہی آہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے different different types کے بالوں کو جب آپ سمجھ جائیں گے بالوں کی ایک science ہوتی ہے اس science کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس بہت سارے practicals کے بعد جو ہے جب آپ کو بالوں کی سمجھانی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کام کرنے میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آسانی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری direction آپ دیکھ لیں back والے بالوں کو ہم نے رکھا ہے جی back ہی side پر front والے بالوں کو ہم لے کے آ رہے ہیں front والی side پر اور بالوں کو بالکل straight آپ اپنے جو ہے product بنا لگانے کے بعد جو ہے وہ رکھنا ہے ٹھیک ہے بالوں کی movement جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوئے چاہیے بعض دفعہ ہمارا client جو ہے وہ اتنے اتنا اپنا head move کر رہا ہوتا ہے کہ کام کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو client کو بار بار بولا جاتا ہے کہ اپنے سر کو خاص طور پر جب neutralizer لگا جاتا ہے تو اس میں آپ کے client کی position جو ہے وہ بالکل still ایک جگہ رہنی چاہیے اگر بار بار نیک آگے پیچھے ہوتی ہے تو جو back ہمارا ایریا ہوتا ہے نیب ایریا کے پاس جو ہے وہ wave آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال clients بھی درمیان میں کبھی کبھی جو ظاہر ہے ایک جگہ پر ان کو سر رکھنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس لیے بار بار جو ہے وہ movement جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ product کو بالوں پر جو ہے وہ apply کر لیا پھر بالوں کو بالکل straight حالت میں ہم لوگوں نے چھوڑ جینا ہے تقریباً اس کا maximum جو time ہوتا ہے 25 minute کا time ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا کیونکہ یہ ہمارا بال normal ہے اور اسے ہم نے 25 minute میں ہی جو ہے وہ complete کیا تھا processing time ہم بعد میں چیک بھی کر لیتے ہیں بالوں کو اچھا یہاں پر ہم نے washing جو ہے وہ کروا دی ہوئی ہے دیکھیں washing کا method میں نے بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ اس کی washing جو ہے وہ بہت different type کی ہوتی ہے اس میں shampoos کو آپ نے use نہیں کرنا ہوتا ہے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے product جو ہے وہ normal water کے ساتھ جو ہے وہ نکال دینی ہوتی ہے تو ابھی آپ ہمارے بالوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ بالوں میں جو ہے first product کے بعد ہی کتنا زیادہ shine آ گیا ہے بال ایک دم سے جو ہے وہ نیٹ سا نظر آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ dryer کی مدد سے جو ہے بالوں کو جو ہے وہ dryer کر لیں گے یہاں پر main چیز ہماری straightening اور ہمارا stator اگر آپ کا stator اچھا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی rebonding کا result جو ہے وہ perfect نہیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کا stator perfect ہونا چاہیے اس کے اس کی grip اتنی اچھی ہونی چاہیے آپ کے اپنے ہاتھوں کی grip اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کا بال جو ہے وہ بالکل state حالت میں رہے آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے statornick کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کو آپ نے بالکل آرام آرام سے بالوں کے ریچے تک لے کے آنا ہے اور اس method کو آپ نے کم سے کم بھی جو ہے وہ سات آٹھ پار کرنا ہے اگر آپ کا بال نورمل ہے موٹا بال ہے ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ اگر بال آپ کا باریک ہے بال آپ کا ٹوٹ رہا ہے یا بال آپ کا جو ہے وہ پہلے سے treated ہے تو اس صورت میں آپ کی statornick کام ہوگی لیکن اگر آپ کا بال اس طرح کا healthy بال ہے تو پھر آپ نے جب تک بالوں میں shine نہیں آ جاتا ہے تب تک بالوں کو جو ہے وہ state کرنے اور length والا جو ہمارا بال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ ڈائے والا بال جی تو میں ڈائے والا بال کی بات کر رہی تھی کہ جو ڈائے والا بال ہوتے ہے اس پہ rebonding کا جو result ہوتا ہے وہ 100% آپ کو نہیں ملتے ہیں 50 to 80% تک ہی آپ کا جو ڈائے والا بال ہے اس پہ آپ کو اچھا result جو ہے وہ مل سکتا ہے لیکن virgin بال کے اوپر جو ہے rebonding یا keratin یا extensor کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے اس کا result جو ہے وہ دیکھ کے جتنے خوشی ہوتی ہے وہ ایک الائدہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال آج آج کے کچھ بال ہمارے تقریبا لیندھ والے بال ہی ہیں جو کہ ڈائے والی ہیں باقی بال ہمارا virgin ہے تو مزے کا result جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ طرح دکھائیں گے یہ ہماری stating جو ہے وہ ہو چکی ہے جس کو time لگا تھا تقریبا ڈیٹ گھنٹا جو ہے وہ ہمیں لگا تھا اب neutralizer ہم use کر رہے ہیں اچھا neutralizer کو use کرنے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا پانی لازمی mix کر لیں اگر آپ rect neutralizer apply کرتے ہو تو آپ کا بال جو کرنچی سا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو ویسا result ہی ملتا ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں میں نے جتنا میں نے neutralizer لیا ہے اتنا ہی میں نے اس میں پانی کو add کر لیا اب اس mixture کو میں نے ایسے پھینڈنا ہے جیسے انڈے کو پھینٹا جاتا ہے اور اسے خوب اچھے سے پھینڈ کے جب میں اس material کو اس کے بالوں کے اوپر apply کروں گی تو اس کو اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ کرنا ہے کہ آپ کے keratin rebonding extension کا result کیسا ہے تو آپ جیسے ہی neutralizer apply کریں گی آپ کا بال ایک دم سے جو ہے وہ shiny اور بہت ہی خوبصور دکھنا شروع ہو جائے گا تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ neutralizer نے اپنا اچھا کام کیا ہے اور ہمارا جو ہے وہ proper ٹھیک طریقے سے ہمارا پورا process جو ہے وہ جا رہا ہے تو ابھی دیکھئے گا کہ میں آپ کو last میں دکھاؤں گی کہ ہمارا بال جو ہے neutralizer لگانے کے بعد کتنا زیادہ shiny ہو جاتا ہے جبکہ بعض اوقات اگر ہمارا بال اس neutralizer کو برداشت نہیں کرتا تو ہمارا بال ایک دم سے dry سا خوشک سا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے چند کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کو جو ہے وہ آپ follow کر لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کا experience جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگوں کو جو بھی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے میرے خیال سے کچھ نہ کچھ گلتیوں کے بعد ہی انسان جو ہے وہ perfect جو ہے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو گلتی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے لیکن اس گلتی سے جو ہے وہ انسان وہ اس چیز کو جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے پھر وہ دوبارہ ویسے کی گلتی جو ہے وہ نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے neutralizer step by step section جو ہے وہ لیتے چلے جانا ہے اور ابھی اس دوران میں آپ نے اپنے client کے جو ان کا head ہے ان سے request کر لیں اگر وہ آپ کی سن لیں تو کیونکہ client بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کی سنیں اور بالکل still ایک جگہ اپنا سر کو جو ہے وہ ٹہرا کے رکھیں تو یہاں پر client کو آپ نے request کر لینی ہے کہ آپ نے اپنے سر کو اب اس time جو ہے وہ بلکل بھی ہلانا نہیں ہے صرف 20 minute کی بات ہوتی ہے 10 minute apply کرنے کے لیے اور 10 minute جو ہوتے ہیں ان کو جو ان کی timing ہوتی ہے اس کے اس کا wait کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور 20 minute تک اگر وہ اپنے بالوں کو بالکل ایک جگہ stay دے کر رکھ لیں گے still رکھ لیں گے تو ان کا result بہت ہی زیادہ ہو سماتر کہیں پر بھی ان کو جو ہے کوئی wave جو ہے وہ نہیں آتا ہے البتہ اگر client کا سر بار بار ہلتا ہے تو پھر ہوتا ہے washing کے بعد ہمارے نئے بیریہ پر کچھ جو ہے وہ بالوں میں wave آنے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے step by step com کی مدد سے اور پھر اپنے ہاتھ کی مدد سے جو ہے اس کو product کو ایسے لگا کے بال کو بالکل straight آپ نے جو ہے وہ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ کا بال straight ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا جو ہے وہ آپ کو result ملے گا اور neutralizer کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کتنا ٹائم بالوں پر لگا کر رکھنا ہے تو جتنا ٹائم جیسے اب 25 minute آپ نے apply کیا تھا first cream کو جو ہے بالوں کے اوپر تو اس سے double اس سے sorry half time جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا اپنے جو ہے آپ کا neutralizer کو اور میں بہت زیادہ باریک section پر کام نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے میرا جتنا بھی section ہوتا ہے کم سے کم ایک ڈیڑھ انچ کا جو ہے وہ section ہوتا ہے لیکن میں اسے اتنی اچھے سے جو ہے وہ apply کرتے ہوئے کہ جتنے باریک باریک آپ section لیتے چلے جاتے ہو اتنا ہی زیادہ آپ کا جو لگانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت بڑھتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بہت باریک section آپ مطلبے کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل لکیر کی طرح سے جو ہے وہ بالوں کو اٹھاتے ہیں اور اس پر بھی product کو جو ہے وہ apply کرتے ہیں اور وہ تقریباً آدھا آدھا گھنٹا تو apply کرنے میں ہی جو ہے وہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو ایسے آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے بالکل proper section لے کر اور اچھے سے apply کرنا ہے ابھی دیکھیں neutralizer لگاتے لگاتے ہمارا بال کتنا زیادہ جو ہے وہ shiny ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا result جو ہے ہماری جو extensor کا result جو ہے وہ perfect جو ہے وہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے washing کے بعد ان کے بال جو ہے وہ بہت ہی shiny اور smooth جو ہے وہ نظر آ رہے تھے یعنی کہ جو ہمارا سب سے optional والا statement کا ایک process ہوتا ہے سب سے last way جو ہم ایک stating کرتے ہیں اس کے بغیر ہی ان کے بال جو ہے وہ بالکل spread جو ہے وہ ہو چکے تھے انشاءاللہ third day جب یہ میرے پاس آئیں گی پھر بھی میں کوشش کروں گی کوئی چھوٹا سا clip ان کا جو ہے وہ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ share کروں ٹھیک ہے تو تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کے بالوں کا جو ہے وہ third day washing کے بعد جو ہے وہ کیا جو ہے وہ result تھا باقی آگے سے clients کی کو جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ آپ نے گھر پر بھی جو ہے وہ proper اچھے شیمپوس جو اس وقت extends ہوا ہے اس کا result اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھا رہے اور next client جو ہے وہ آپ کے پاس آئے ظاہر ہے جب result سچے ہوں گے تو client بار بار آپ کے پاس جو ہے وہ visit کرے گا اور یہاں پر ہم نے 12 minute کے بعد بالوں کو wash کروا دیا ہے تھا ٹھیک ہے سیمپل پانی کے ساتھ wash کرا کے آپ conditioner بھی کرا سکتے ہیں conditioner تو آپ first cream کے بعد بھی کرا سکتے ہیں اگر بال بالکل dry feel ہو رہا ہے آپ کو تو آپ لازمی conditioner کرا لیں اور یہ ہمارا جو ہے سب سے last کا result تھا without stating جو ہے ہمیں یہ result ملا تھا بال بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے لازمی comment کر کے بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دے دعاو میں ہمیشہ یاد رکھئے اللہ حافظ